سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملتی اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں بڑی پردانی شیئر نزدار ماروحن کو بفصل کی طرف سے سلام مردے بہر الحال بہر الكیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ پر سکون ہوں گے پر اعمان ہوں گے سہت مند ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اللہ آپ لوگ کے پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ آپ لوگ کی تنگ نظری کو آپ لوگ کی مسیبتوں کو اللہ آپ لوگ کی بیرزگاری کو اللہ آپ لوگ کے سہتوں میں اضافہ کر رب العالمین آپ لوگ کو ہر چیز میں پرکت دیں آپ کے جائز تمناوں کو پوری کریں یہ بفصل گا آپ لوگ کے لیے میسج بھی ہے دعائیں بھی ہیں بہر الحال بہر کے فابلوں کو یہ بولا تھا نرینزر کیانہ میں ہو موزی وزی کچھ ہے نا تو بھرحال انہیں پنجاب گیا پنجاب گیا تو پلان کے حساب سے اس کو کیا ہے لوگاں تھوڑے بھل چکے ہیں بھی اور گوڈی میڈیا معلوم ہے کچھ کھا لے گا بڑھ گی زیادہ اس کے بارے میں نیبو سکری تو ایک سونچی سمجھے سادش کے تحت ایک منصبے کے تحت ایک بہت بڑا پلان خائمہ گوڈی میڈیا کو اور اس کو لے کر اگرچہ میڈیا کو اگرچہ اس کو براہ لے رہے کہ انہیں لوگ برینڈ امبسیڈر ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا صرف ایک حکرے کو گیا تو چھوڑ کے ہر وہ چیز کی نیوز دیتے اب انہیں کتنے بھی گناہے کرو اس کی تعریف و تعبیر ہوتی کیونکہ اسی کا پیسہ دیا جاتا ہے ذرا میں پانی پھل لیتا ہوں پھر اس کے بعد جنپت کو لگتا ہوں کافی ٹائم کے بعد آیا ذرا ایک ایک شیر مار لو بھئی ایک شیر مار لو کیونکہ یہ ایڈی کو بھی زندہ کرنا ہے آپ لوگوں کے بیچ رکھنا ہے اس کو بھی اس لیے اس سے یہ ایک ہو گیا اس کے بعد اتنا گندہ کھیل کھیلا ہونے جبکہ اس کی یہ سمجھو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو سمجھنے سے خاصر مد رہو اور انبھکتو جو متر پیتے ہیں وہ لوگ بھی کان کھر کر سن لو رہے کب تک تم لوگ یہ بھکتی نہیں بھائیں گے تم لوگ کب تک یہ کریں گے رہے تم لوگ ارے دیش کا سنچو دیش میں کیا ہو رہا آج ٹرمائٹہ ستہ روپے کھیلو ہو گیا پیاس آٹھ روپے کھیلو ہو گئی پیڈول ایک ساتھ روپے ایک سو آٹھ روپے لیٹر ہو گیا ارے کہاں لے کے جا رہا ہو رہے دیش کو سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی تمہارے کو بیروزگاری سے مر رہا ہی مہنگائی سے مر رہا ہی کتنے تکلیفیں پہنچایا ہوں نے سمجھ میں نہیں آ رہا تم کو خیر جان دے تمہاری جنپت کا انڈا خیر بہرحال میرا بھولنے کے لیے میں یہ بڑھنا ہو اس نے بڑی سادش اور منصوبے کے تحت ایک پروگرام سٹ کیا تھا ایک ماہ پہ جلسہ تھا پنجاب میں پنجاب میں جا کے جلسہ کرنے والے تھے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے فارمرز تو اس سے تو بہت ناراض ہیں اور ان کی پارٹی سے بہت ناراض ہیں جو فیصلے کریں جو دیش کے ہک کے خلاف میں ایک آتن کی فیصلے کر سکتے جتنا یہ لوگ کریں اب یہ سب تو برداش نہیں کرتا نا کوئی کوئی جو سر پہ بھی رہتے اس میں سے ایک دیڑ پرسنٹ ہوتے وہ سکھ بھائی ہمارے دیڑ پرسنٹ رہ گئے ناک کے نچے جو اس نے چنے چباتے رہے ان کو معلوم ان کے پورے پچھوالوں کو بھاڑ کے رکھ دیے ہوئے اتنے زلیل کر دیے ہوئے ہیں پورے دیڑ سال کے بعد واپس آگے کہا لے تیر خانون کو واپس لیا انہیں مجبور ہوگے کیونکہ چلنے والی نہیں ہیں گھاپا گھب دینے والے ہیں وہ لوگ کتنے مر گئے ہمارے سکھ بھائی کتنے فارمرز مرے کتنے ان کے فیملی جڑے کتنے یہ سب یہ کس کے لیے صرف یہ دھوکے کے لیے کراس ہوئے یہ لنگا ہے کراس ہوئے سمجھے نا تو بہرکیپ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں نہیں تو انہیں پنجاب کو جا رہا تھا پنسوبے کے تحت ائرپورٹ سے اتر رہے کے بعد اس کے لیے ہیلیکیوپٹر تھا ہیلیکیوپٹر سے وہ تقریباً ایک ساڑھے تین سو تین سو سبتر کلومیٹر کچھ ہے ہیلیکیوپٹر سے وہاں پہ انہوں سفر تکھر رہے تھے اب ان کو معلوم ہے فارمرز پورے روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے کیونکہ دیش کا ایک پرائم نیسٹر ہے بھئی کوئی مسخرے والی بات نہیں ہے اور وہ پرائم نیسٹر وہاں پہ جا رہا جہاں پہ جو اس کے خلاف ہے فارمرز ہمارے سکھوائے پورے پنجاب معلوم ہے پنجاب میں کیا عالت ہے اس کی کیا عائصہ ہے کیا عقاد ہے معلوم ہے سارے پنجاب میں اس کے خلاف ہے لیکن اس کو چاہیے تھوڑی سی وحوائی تھوڑی سی پبلک سیڈی اس کا نام چلتا رہے میڈیا میں یہ آتنگ مچا رہے میڈیا میں یہ چلتا رہے موزی کو ایسا ہو گیا موزی کو ایسا ہو گیا موزی برو میں ہوئی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا پلٹ کے واپس چلے گیا انہیں اس کی جنپت کا اندہ جاننیستہ ہو تو کہا آنے دیتے ہیں فارمرز بولو آنے کہاں دیتے ہیں جتنا ظلم وہ لوگ برداشت کرے ہیں وہ لوگ سہے ہیں وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں خاموش بیٹھنے والے وہ لوگ ہمارے ویسے نہیں ہیں ارے جان دو بھئی جان دو بھئی ارے کئی کو دیتے جان پھگڑ میں ہی گیا جان ارے ان کی جنپت کا اندہ ان کی یہ لوگ سدرنے والے نہیں ہیں اس لیے تم اپنے آپ کو سدار ہو رہے بھکتو کب کھولیں گے آنکھا تم لوگ دیش تو لڑیا اگنامی زیر ہو گئی کھانے کو دیش میں کھانا نہیں ہے لوگ بھوک سے مر رہی لوگ لنگیں مر رہی پھیرنے کو کپڑا نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے چھت نہیں کر رہی ہے پھر بھی دادا گری پھر بھی وحشت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ہمارے ہندوستانی واسی جاک چکے آئے تمہارے ایک چار پڑسن ساڑھے چار پڑسن جو آتنکی ہے یہ جو دیش روہی ہے جو دیش کے نہیں ہے اوپر سے یہ لوگ دوسروں کو دیش پریمیوں کو ایوار دینے نکلتے ہوئی کتنی شرم کی بات ہے تو بہرحال میں نہیں بولتا تھا وہ اس کے بارے میں لیکن جو میڈیا جو ہے نا آسمان زمین پہ لاجی بھی اوقات نہیں ہے ایک مثلہ ایک جملہ ہے جیسا آج کل بھاچبہ بولتی ہے پندرہ لاکھ دے دیتی کبھی کچھ دے دیتی کبھی کچھ دے دیتی پھر وہ جملہ تھا بولتی ویسی ابھی ایک جملہ ہے آسمان کو زمین پہ لاتی زمین کو آسمان پہ لے کے چلے گی نعوذہ بللہ یہ خبی سے اتنا کل سے ٹی وی کھولتے خال یہ ہو گیا بھئی کہ سگریٹی صحیح نہیں دی اس کو ارے کون دیتے تو دیش کا سیم ہے تیری انٹلیزنس ہر طرف ہے تیرے کو معلوم تھا کہ فارمرز جی لال کرنے والے تیرے کو روکنے والے تو تیرا کامٹا گاڑی میں کیوں گیا بھئی تو تیری گاڑی کیسا جانے دیتے بھئی اگرچہ تو میرا باقی ہے یا میں تیرا باقی ہوں تو جانے دیتا میرے کو تو کوشش کرتا اگرچہ میں پلین سے جاؤں اوپر سے تو پلین کو کوئیسا روکو بھلکہ کوشش کرتا تو سنانے رنگیں تو بھئی رہا گیم پلان دیکھو ان کا کس طریقے سے کس سندگا یہ گنڈ مچانے کے لیے یہ ہولے شولے کامہ کرنے کے لیے گنڈی شالے چلنے کے لیے کیونکہ ابھی یو پی انتخابات اور پنجاب الیکشنز پنجاب انتخابات کو مدنظر رکھتے ہوئے اب اس کا نام بلکل کم لے رہی تھی میڈیا کیونکہ کچھ کرے نہیں ایسا جو اس کا نام لے یا دھو رہے دیش باسی پریشان رہے دیش پریشان رہا مہنگائی سے مرے جی ایسٹی سے مرے نوڑ بندی سے مرے جی این ار سی سی ڈی بل این ار سی فلاپ شو ثابت ہوا اس کے بعد جو ہے جو بابری مسجد کے اوپر دنیا دیکھی تماشا یعنی ہر وہ پلان میں ان کے ہر وہ چیز میں انہوں ناکام ثابت ہوئے تو اب کیا ہے میڈیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا تھا یہ لوگ کا گیم مسلمانوں کو آتنکی بنا دو مسلمانوں کو دیش سے مٹانے کی بات کر دو مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کر دو اسلام سے ان بلتکاریوں کو ان معابلنچروں کو یہ کام دیا گیا جس میں سب سے زیادہ رہے ایک انا پلپلہ لینڈا ہو کیا نام اس کی جنپت کا انڈا کیا نام سوور یارو سوور کے مو کا ایک دیش روہی ہے نا ایک آتنکی زالہ نا تو رام گوڑ سکی نا چاہیز نسل کیا نام ہے اس کا سرسواتی ورسواتی کچھ نرسنگ سرسواتی وہ ایک ہے اور یہ جت اندر نعرہ انتیاگی ہے یہ ایک ساز ایک ساز ایک ساز ایک ساز ایک ہی لینڈے کے چھٹے بٹے ان کی جنپت کا انڈا ان کی ان کے باس کچھ بھی نہیں ہے آتنک کے علاوہ آتنک کے علاوہ اور بھڑکاؤں باتوں کے علاوہ دیش میں زہر باٹنے کے علاوہ دیش میں اتیاچار کرنے کے علاوہ دیش کو کا ماحول خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ان کا ساتھ دیری ایمانداری سے گودی میڈیا جس میں سب سے آگئے ہیں آج تک اے بی بی نیوز زی نیوز ان کے کیا کہنے ہیں ان کی جنپت کا انڈا ان کی حالانکہ ان کی انگریں کرونا سے مر رہے ہیں ایکسیڈنٹوں سے مر رہے ہیں پھر بھی یہ لوگ صدرنے سے خاسر ہیں ان کو اللہ غارت کرے اللہ ان کو نست نابود کرے اللہ ان کو زمین بوس کرے ان کے حق میں دعا برابر دیں گے ہم انشاءاللہ اللہ ان کو نست نابود کر دے جو ہمارے دیش کے دشمن وہ ہمارے دشمن بھئی سمجھے ہم اس لئے ان کو سپیشل دعا دے رہے کہ انہوں برباد ہو جائے انہوں زمین بوس ہو جائے انہوں نست نابود ہو جائے بھل گئے سمجھے نا تو بہرحال یہ ہوا تو بہرحال یہ فلم سٹ کی گئی منصبہ کے تحص جو انہوں کا پروگرام تھا پروگرام کے تحص جو اسے موسم کی بہانہ بنائے جبکہ موسم اتنا صاف تھا انتہار میں بیان نہیں کر سکتے لیکن موسم کا بہانہ لیکن انہوں گاڑی سے گئے جبکہ ان کو معلوم ہے ان کی انگلیجنس بولے بھی ہے ان کو سارے ہر چیز کی ان کی نیوز ہے ان کو پتا ہے کہ روٹ پہ وہاں پہ ہمارے فارمرز بیٹے ہوئے اگرچہ فارمرز بیٹے ہوئے ان کو معلوم ہے انہوں ہٹانا چاہے تو دس منٹ کے اندر انہوں ہٹانا سکتے لیکن انہوں ہٹانا نہیں چاہے انہوں چاہیے ایک مدہ چلے دیش میں کیونکہ میڈیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ چلتا رہے یہ گند مچتا رہے پھر انہوں وہ دیوارے حرکھتوں پہ آتے رہے دیوارے باتوں میں آتے رہے اور ان کا نام چلتا رہے یہ چلتا رہا آئیے منصبات آئے ان کا دوسری عورک ہے میری آج کل جو دوسرے یہ پارٹیاں ہیں پھر میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں بھئی سمجھے بہرحال جو گلوں میں جو ڈال لے کے تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں جو اپنی پارٹی کا نام بھی بول رہے ہیں میں پارٹی سے نظامباد کا ایک ہمارا بھائی ہے وہ بھائی بول رہا ہمارا میں مجلس بچاؤ تحریک سے ہوں میں پریزرینڈ ہوں نظامباد سے اور میرے پاس ایک لاچار ایک مجبور ایک ایک کا پاؤں ایک حادثے میں بہرحال تکلیف میں ہیں تو پیش آیا تو انہوں بڑے بڑی بات کر کے جو حضور اس کو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں ارے بھائی تم جیب سے ایک روپیہ خرچہ نہیں کر سکتے تم دے رہے ہیں تمہارے کوئی انعرائج دے رہے ہیں دینے والے دے رہے ہیں تم پہنچا رہے ہیں ان تک جزاک اللہ خیر لیکن تم یہ تمہاری یہ گلوں میں دال لے کے اپنے پارٹی کا نام بول کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے بھائی چاہے تم کرو یا کونسی بھی پارٹی کا کرو کونسی بھی پارٹی کا اگر سے کر رہا خیر خیرات کرتے ہوگا یا اسی کو ہی مدد کرتے ہوگا جیب سے نہیں کر رہے ہیں پہلی بات تو تم سمجھے میاں جیب سے نہیں کر رہے ہیں تمہارے کو دیا جا رہا باہر سے فونڈنگ آ رہی کہ یہ دیو بول کے جو تم بتا رہے ہیں بتانے کی وجہ سے تمہارے کو مل رہا اور تم یہ دیتے ہوئے کچھ مدد کر رہے ہیں تو تمہارے جیب سے نہیں کر رہے ہیں خیر بہرحال تم نکال کے وقت یہ کام بھی کر رہے ہیں سال اللہ خیر جزاک اللہ خیر اللہ اس کا عجر دے گا تم کو لیکن تم یہ نیچ حرکت یہ گریبی حرکت مت کرو گلے میں دال لے کے بائٹ کے ویڈیو بنا کے جو پہلے ہی یعنی مصیبت کے مارے ہیں پہلے ہی اتنا بیجزت ہو رہے ہیں انہوں ان کو اور بیجزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم دیر ہیں جو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں انہوں لینے والے احسان کر رہے ہیں تمہارے اوپر یہ بات یاد رکھو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کس کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں تم دکھانے کی وجہ مزاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا لمبی چھوڑی اس پیس اگر سے تم بتا رہے ہیں پھر بھی چلو وہ اس کو دیکھ کے چار دیتے ہیں اور بات وہ بھی ٹھیک ہے شمجھنے میں آنے والی ہے گلے میں کہیو دالے وہ گلے میں تمہاری پارٹی کا کہیو دالے غلط ہے نا بھئی نہیں جان سکتے تم تمہاری پارٹی کا پارٹی کی پبلیسیٹی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تم جب یہ سوچ کے تم کر رہے ہیں اگر سے تو چاہ رہا تھے کتے لوگ میرے کو بھیج رہے ہیں تمہاری کلیب ہو کتے لوگ اببو بھائی دیکھ کے خاموشکوں مٹے ہوئے کچھ بولو نہ بول کے میں لیکن تمہارے کو تم میرے کلمہ بھائی ہے تمہارے کوئی سمجھا رہا ہوں ایسی حرکت زیب نہیں دیتی سمجھے تم مدد پہنچا رہے ہیں تم ٹیم نکال کے جبکہ تمہارے پاس سے نہیں دے رہے کچھ بھی دوں یہ بھی ہم کو پتا ہے تم کو دی جاتی فون نہیں وہ پہنچائے جاری ضرورت مند تک پہنچائے جاری لیکن آپ لوگ ٹائم نکال کے ایماندار سے کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ اس کا عجر دے گا اللہ آپ لوگوں کو سہتیں دے اللہ ہم سب کو یہی توفیق عطا فرمائے سمجھے دعا کریں گے لیکن گلے میں دال لے کے یہ غلط ہے یہ مت کرو کسی کو بے عزت مت کرو ہر ایک احترام کرو یہ زیب دیتا ہمارے کو چلو میرے عزیز دوست و میرے بھائیو منظم رہم متحد رہو اپنے صفہ میں اتحاد برخار رکھو نمازوں کی پابندی کرو ماباپ کی خدمت کرو بڑوں کے احکام پہ عمل کرو اللہ السلام علیکم